ازیز آباد کریں گے عزیز آباد سے اس لحے کی بڑی کھیب برامد ہونے کی قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہو چکے ہیں عزیز آباد میں واقع تمام بند مکانات کو سرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے اور کارروائی میں علاقہ مکینوں سے بھی مذہب ہو جائے گی آئی جی سندھ ایڈی خواجہ کا ایک اہنا تھا کہ کنفرم نہیں کہا جا سکتا حتمی طور پر نہیں کہا جا سکتا کہ اس قسم کے اور بھی مکمات ہوں گے جہاں پر اس لحے کی کھیب چھپائی گئی ہوگی لیکن بہرحال ان کا یہ ضرور کہنا تھا کہ ممکن ہے کہ ایسے اور بھی مکمات ہوں جہاں سے اس لحہ برامد کیا جا سکتا ہے اور ابھی یہ اطلاعات ہیں کہ قانون نافذ کرنے والے ادارے متحرک ہو چکے ہیں اور اب عزیز آباد میں واقع تمام بند مکانات کی تلاشی لی جائے گی مونیس سراج وقت نیوز کے نمائندہ ہمارے ساتھ موجود ہیں مونیس آجی سندھ بھی کہہ چکے ہیں کہ ممکن ہے کہ مزید ایسے مکامات ہوں جہاں پر اس لحہ چھپائی گیا ہے مختلف سیاسی ونگز کے جانب سے کس طرح سے اس کو سرچ کیا جائے گا دیکھیں بلکل اسامہ آپ کو بتاؤں کہ کراچی کے علاقے عزیز آباد میں جہاں سے تین دوز قبل ایک بند مکان سے اس لحے کی بڑی کھیپ ملی تھی اور اس حوالے سے تحقیقات کا دائرہ وسیع کرنے کا فیصلہ کیا گیا تھا اور جی آئی ٹی کے بھی تمام طرح معاملات دیکھے جا رہے تھے اور گزشتہ شب آئی ٹی سندھ کی جانب سے بھی بتایا گیا کہ ممکنہ طور پر ان کی جانب سے بات کیا گیا کہ شہر میں اور بھی دخائر اس طرح کے موجود ہو سکتے ہیں تو اس تمام طرح صورتحال پر آپ کو بتاؤں کہ قانون نفس کرنے والے ادارے متحرک ہو گئے اور عزیز آباد اور اس سے ملہقہ علاقے میں ذرائع کا یہ بتانا ہے کہ تمام طرح بند مکانات کو سرچ کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے جبکہ ذرائع یہ بھی بتاتے ہیں کہ وہ تمام مکانات جو کہ ایک سال یا اس سے زائد عرصہ سے بند ہیں ان تمام کو جو ہے وہ چیک کیا جائے گا ان کے تمام طرح قوائب بھی جو ہیں وہ قانون نفس کرنے والے اداروں کے اہلکار جو ہیں وہ چیک کریں گے بند مکانات کی تلاشی لی جائے گی اور اہلی علاقہ سے بھی مدد دی جائے گی